بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مشرق نیوز کے ساتھ میں ہوں زلیخ ناصر سب سے پہلے مشرق ہیڈ لائنز حکومت بلوچستان کا صوبے بھر کے ریجسٹرڈ مساجد کو رمضان اور مبارک میں مابنتی پیکش دینے کا فیصلہ کوٹا میں ارویت حلال کمیٹی کا ازلاس جاری صوبائی وزراء کور کمیٹی کے ممبران صوبائی وزیر ریونیو میر سلیم خان خوصہ اور صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ میر عمر خان جرمالی نے وزیر علی بلوچستان جام کمال خان کے احکامات کی روشنی میں نصیر آباد میں قائم کردہ آئیسولیشن اور کرنٹینہ سینٹر کا دورہ کیا یوب سے آپ کو اپڈیٹ کرے صوبائی وزیر لائف سٹاک محولیات حاجی مٹھا خان کاکر نے احساس ایمرجنسی سینٹر کا دورہ کیا احساس پروگرام کے ذریعے مستحق لوگ مستفید ہو رہی ہیں ڈیوائیس کی کمی کی وجہ سے مستحقین کو درپیش مسائل کا نوٹس اس مسئلے کے حل کے لیے نیجی بینک کے احکام سے بات کروں گا خوزدار سے آپ کو اپڈیٹ کرے وزیر اعظم احساس کیش پروگرام کے تحت خوزدار کے مستحقین میں رقم کی تقسیم کا عمل تیزی سے جاری ہے حکومت پاکستان کے جانے سے پاک افغان بارڈر باب دوستی چمن کو ہفتے میں صرف دو دن افغانستان میں پھسے پاکستانیوں کے لیے کھولنے کے بعد ایک سو ستہتر پاکستانی وطن واپس آ چکی ہیں کورٹرام کرونا کے مزید چھپس کیسے سامنے آ گئے کئی نئے علاقوں میں بھی وائرس پھیلنے کا خدشہ کلی چشمہ سے چار احمد زائی کالونی سریاب اور جناہ ٹاؤن سے دو دو کیسے سامنے آ گئے قومی احتساب بیورپ لوجستان نیب نے عبام الناس سے تقریبا دو عرب روپے کا فراڈ کرنے والی کمپنی تری آلائنس کیس میں جاری تحقیقات مکمل کرتے ہوئے مرکزی ملزم کاشف کمر سمیت گیارہ افراد کے خلاف ریفرنس احتساب عدالت کوئچہ میں دائر کر دیا ہے کیچی بے کمرانی روڈ پر رشتے کے تنازے پر فائرنگ فائرنگ میں دو افراد جامحق تین زخمی تلات سے آپ کو اپڈیٹ کریں رونینجو کے قریب قومی شاہرہ پر دو ٹرکوں میں تصادوں ہیڈلینج آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ محکمہ داخلہ کو فوری طور پر پیکج کی تفصیلات کو حتمی شکل دینے کی ہدایت وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان کے زیر صدارت آلہ سطح اجلاس میں فیصلہ کوئٹا سمیت صبح بھر کی مساجد میں نماز تراوی کے لیے علماء اکرام کے تعاون سے تہشدہ بیس نکاتی ایس سو پی پر عمل درامت یقینی بنایا جائے گا عبام بھی نماز تراوی کے تہشدہ طریقہ کار کی پابندی کریں گے لاکڈاؤن کی موجودہ صورتحال کو برقرار رکھا جائے گا لاکڈاؤن کی دنستہ خلاف پرزی کرنے والے آدھی افراد کو پی سی ایس آئی آر لیبارٹری میاغ گنٹی میں بند کر کے ان کے کرونا وائرس ٹیسٹ کیے جائیں گے پوٹا میں ارویت حلال کمیٹی کا اجلاس جاری ربزان کا چاند ایک بھی کے لیے زونل رویت حلال کمیٹی کا اجلاس ختم بلوچستان میں ربزان کا چاند نظر نہیں آیا کمیشنر نصیر آباد دوین آبود سلیم قریشی اور جبتی کمیشنر نصیر آباد حافظ محمد قاسم کاکر نے کرونا کے حوالے سے کیے گئے اقدمات کے بتالے کا گاہی فراہم کی انہوں نے گریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ زلہ نصیر آباد میں پچیس بستروں پر مشتمل آئسٹولیشن سینٹر جبکہ سو بستروں پر مشتمل کرنٹینہ سینٹر کا قیام عمل میں لائیا گیا ہے اس موقع پر افسران اور میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے صبائی وزراء میر سلیم خان خوصہ اور میر عمر خان جماری نے کہا کہ وزیر اعلیٰ بلچستان جام کمال خان کی قیادت میں صبائی حکومت عوام کو کرونا جیسے موزی وائرس سے بچانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدمات کر رہی ہے ہماری بھرپور کوشش ہے کہ عوام کو صحت مندانہ زندگی کی پراہمی کے لیے موثر انداز میں اقدمات کیا جائیں انہوں نے کہا کہ آج پوری دنیا کو کرونا کے برز میں جکڑ دیا ہے کرونا کا واحد علاج صرف احتیاط ہے اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم احتیاطی تدابیر کو اختیار کریں کیونکہ کرونا وائرس کا تحال کوئی علاج دریافت نہیں ہوا مگر پوری دنیا احتیاطی تدابیر اختیار کر کے خود کو محفوظ بنا رہی ہے اس لیے ہم سب کو بھی احتیاطی تدابیر زیادہ سے زیادہ اختیار کرنی ہوں گی اس میں ہم سب کی کامیابی ہے بصورت دیگر ہمیں جانی نقصان اٹھانا پڑے گا یوب سے آپ کو بتاتے چلیں کہ صبائی وزیر لائف سٹاک محولیات حاجی بٹھا خان کاکر نے احساس ایمرجنسی سینٹر کا دورہ کیا اس موقع پر ڈپٹی کمیشنر یوب تاہا سلیم اس پی کیپٹن فہد خوصہ بی آئی اس پی احساس پروگرام کے کوارڈینیٹر اتاور رحمان بھی ان کے ہمراہ تھے انہوں نے اس موقع پر مستحقین میں امدادی رکوم کی تقسیم کرنے کا جائزہ لیا اور مستحقین سے مسائل معلوم کیے دورے کے موقع پر مستحق اور احساس پروگرام کے انچارج نے مستحقین نے کہا کہ ڈیوائس کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے مستحقین گھنٹوں گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے اس موقع پر صوبائی وزیر نے کہا کہ ڈیوائس کی تعداد بڑھانے کیلئے نیجی بینک کے احکام سے بات کروں گا انہوں نے کہا کہ لاکڈاؤن سے متاثر لوگ اس پروگرام سے مستفید ہو رہے ہیں یہ موجودہ حکومت کی عوام سے لیے بڑے اقدامات ہیں اور پورے صوبے کی طرح یوم میں بھی ہزاروں مستحقین کو رقم تقسیم کہنے کا شفاف عمل جاری ہے کلاڈ روین کے تمام اصلاح میں احساس پروگرام کے دوسرے مرحلے میں مستحقین کو بائیومیٹرک سسٹم کے ذریعے تصدیق ہونے کے بعد رقم دی جارہی ہے پوکل پرسن کلاڈ روین احساس پروگرام آفتاب احمد کی صحافیوں سے گفتگو تفصیلات کے مطابق وزیراعظم احساس کیش پروگرام کے ذریعے ہر خاندان کو بارہ ہزار روپے کی نقم دینے کا سلسلہ خوزدار سمیت کلاڈ روین کے تمام اصلاح میں بائیومیٹرک سسٹم کے ذریعے مستحقین میں رقم کی تقسیم شروع کر دی گئی ہے اس سلسلے میں وزیراعظم احساس کیش پروگرام کے کلاڈ روین کے فوکل پرسن نے صحافیوں کو تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ خوزدار سمیت کلاڈ روین کے تمام اصلاح میں وزیراعظم احساس کیش پروگرام کے ذریعے مستحقین خواتینوں حضرات فیکس بارہ ہزار روپے دینے کا عمل تیزی سے جاری ہے اس سلسلے میں ذریعہ خوزدار میں خواتین کے لیے چار مراکز اور مرد حضرات کے لیے ایک مرکز قائم کیا گیا ہے جہاں مستحقین بائیومیٹرک سسٹم سے تصدیق کے بعد اپنی رقم وصول کر رہی ہیں حکومت پاکستان کے جانب سے پاک افغان پوجر باپر دوستی چمن کو ہفتے میں صرف دو دن افغانستان میں پھسے پاکستانیوں کے لیے کھولنے کے بعد ایک سن ستتر پاکستانی وطن واپس آ چکے ہیں جن میں افغانستان کے شہر سپین بولڈک میں پھسے پاکستانی ڈرائیورز بھی شامل ہیں ان افراد کو چمن میں قائم کرنٹائم سینٹر میں مکمل میڈی کلچر کا سکریننگ اور ٹیسٹنگ کا عمل جاری ہے اور محکمہ سہید کی جانب سے ان افراد کو کرونا وائرس سے کلیئر افراد کو ان کے گھروں کو روانہ کر دیا گیا ہے کوئٹا میں کرونا کے مزید چھبس کیسے سامنے آگئے کئی نئی علاقوں میں بھی وائرس پھیلنے کا خطشہ کلی چشمہ سے چار احمد دائی کالونی سریاب اور جناہ ٹاؤن سے دو دو کیسے سامنے آگئے خلجی کالونی سریاب پولیس لائن چمن پھاتک فیصل ٹاؤن سرکی کلان سبزل روڈ رئیسانی روڈ بلیلی حدہ جوائنٹ روڈ سرکی روڈ حاجی غیبی روڈ سے بھی بودھ کو ایک ایک کیس سامنے آیا ہے سنگل ہسپتال شعبہ ایمرجنسی کے مزید چار ڈاکٹر اور ایک سٹاف ہیلپر ہسپتال کا ایک ملازم بھی کرونا کا شکار ہو گیا قومی اتصاب بیورو بلدستان نیب نے وامل ناسے تقریباً دو عرب روپے کا فراڈ کرنے والی کمپنی تھری الائنس کیس میں جاری تحقیقات مکمل کرتے ہوئے مرکزی ملزم کاشف قبر سمیت گیارہ افراد کے خلاف ریفرنس اتصاب دارت کوئچہ میں دائر کر دیا ہے نیب لوجستان نے رہ جانے والے متاثرین کو کہا ہے کہ وہ کلیم جمع کروا سکتے ہیں واضح رہے نیب لوجستان کو چن ماہ قبل بڑی تعداد میں شکایات محصول ہوئی جن میں الزام آئیت کیا گیا کہ تھری اے الائنس نامی کمپنی کے مالک کاشف کمر اور اس کے کاروباری پارٹنرز مختلف اوقات میں کاروبار میں منافع بکش سرمایہ کاری کا جھانسہ دے کر سادہ لو عوام سے اربو روپے لوچ کر فرار ہو گئے ہیں نیب کو ملنے والے شکایات اور ابتدائی چانبین سے پتہ جلا ہے کہ تھری اے الائنس نامی کمپنی نے کوئٹا سمیت عبدرون بلوتستان اور سن کے چند شہروں میں اپنے دفاتر بنا کر عوام سے اربو روپے سرمایہ کاری کی مد میں وصول کیے گئے سرمایہ کاری کرنے والوں کو کچھ عرصہ منافع کی رقم بھی دیتے رہے لیکن ارچانک تمام دفاتر بند کر کے روپ پوش ہو گئے عوام الناس کی جانب سے چکایات محصول ہونے پر ڈی جی نیب لوجستان فرمان اللہ خان تحقیقاتی ٹیم تشکیل دیتے ہوئے تھری ایلائنس کمپنی کے خلاف فوری تحقیقات کا حکم دیا نیب لوجستان انٹیلیجنس ٹیم کی مسلسل نگرانی اور مکمل اور ممکن گرفتاری سے بچنے کے لیے نیب کو کیس میں مطلوب ایک اہم ملزم ردیم جگہ نے زمانت قبل از گرفتاری کے درخواستی جسے معزز ہائی کوٹ کی جانب سے خارج ہونے پر گرفتار کر کے جوڈیشل کر دیا گیا قومی احتساب بیورو بلوجستان نے عوام الناس سے فراد کیس میں جاری تحقیقات مکمل کرتے ہوئے مرکزی ملزم کاشف کمر سمیت گیارہ فرات کے خلاف آج ریفرنس احتساب عدالت کوئچہ میں دائر کر دیا ہے زخمیوں میں ایک خاتون بھی شامل جانب حق کے نام کمسی خان ولد لزارہ خان قوم رنگ زخمیوں میں نور احمد ولد محمد یوسف ولد لزارہ خان ایک خاتون بھی شامل ہے جن کو سیول ہسپتال منتقل کر دیا گیا شامیر اور روشن بھی زخمی ہے جسے بی ایم سی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے آپ کو ایک افسوسناک واقع سے اگاہ کریں کلات میرے دن جو کے قریب قومی شاہرہ پر دو ٹرکوں میں تصادم حادثے میں تین افراد جانب حق ہو گئے لیوی زرائع کے مطابق جانب حق افراد کی لاشوں کو دی ایش کیو منتقل کر دیا گیا ہے دیرہ مراد جمالی میں ڈی آئی جی بلوچستان ہائی ویز پولیس تارک خان خیل جی اور ایس پی ہائی ویز وسیر آباد رینج عبدالعزیز سرپراہ انسپیکٹر آف پولیس کے عوضے پر ترقی پانے پر عبدالحیاء ساسولی کو انسپیکٹر رینج کا بیج لگا لیا اس موقع پر دیگر پولیس افسران بھی موجود تھے ڈی آئی جی تارک خان خیل جی نے کہا کہ پولیس کی عوام کی جان و مال کی تحفظ میں قلیدی کردار ہے پولیس کے نوجوانوں نے ہمیشہ اپنا فرض احسن طریقے سے ادا کیا ہے ترقیوں سے جوانوں کو مزید خدمت کے موقع میسر ہوں گے پولاک نہ مل سکا والدین غم سے نڈھال واقعے کے بعد علاقہ سوگوار ہر فرد پر خوف کا سماتاری مقصی شاخ چالیس ڈپ پر پیٹرول پمک کے مالک محمد اسلام کے معصوم فرزن محبوب علی کو گزشتہ شب نامعلوم افراد نے گلہ گھونٹ کر بے دردی سے چاکو سے جسم کے مختلف اضاقات کر قتل کر کے لاش وارٹر کورس پہ پھینک دی مقتول کے والد محمد اسلام اور عزیز اور قارب کا کہنا ہے کہ ہماری کسی سے دشمن ہی نہیں تھی ظالموں نے معصوم بچے کو بدردی سے قتل کیا ہے اور ہمارے گلشن کو اجار دیا ہے پولیس ایس ایچو محمد خان محمد حسنی کا کہنا ہے کہ قتل کے تمام پہلوں کا جائزہ لے کر تفتیش جاری ہے انشاءاللہ جلد قاتل قانون کی گرفت میں ہوگا نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشکہدی.tv اور دیکھتے رہیے مشک نیوز موسیقی